موسیقی موسیقی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے ہاں جی تو آج کی ویڈیو ہے بہت ہی مشہور سٹریٹ فوڈ کراچی کی چرسی کڑھائی جو کہ بیسکلی پشاور کی کڑھائی ہے چرسی کڑھائی کی انگریٹینز بہت ہی سمپل ہوتے ہیں گوشٹ مٹن میں 2 Mr. document اضباء자� اور پینی ہیں کہ مرڈ کھائی ہم Giuru جب سمپل مٹن اور اس کے اندر میں نے یہ گوشت ایڈ کر دیا متن اور اس کو تھوڑی دیر تک پانچ سے چھاہی منٹ تک میں سب اتنا بھونوں گی کہ گوشت کا کلر چینج ہو جائے اور جب گوشت کا کلر چینج ہو جائے گا تھوڑا سا اس کے اندر اجرک لہسن ڈال کے اور اچھے سب بھونوں گی جب تک کہ گوشت بھون رہا ہے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو میں کومنٹ کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے سے اپنے فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کیجئے اور پلیز مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں گے آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اب یہ میں نے اجرک لہسن کا پیس اس کے اندر ایڈ کر کے اور بس پاس سے چھاہی منٹ تک میں اس کو ہائی فلیم پہ اچھی طرح اتنا بھونوں گی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا بہت ہی لیمیٹڈ انگریڈینٹس کے ساتھ ایک بہت لا جواب آپ مطن کی ریسیپی بنا سکتے ہیں جتنا امیزنگ اور اس کا نام ہے اس کا ٹیز بھی اتنا ہی مزیدار مطن کو جتنے کم انگریڈینٹس سے آپ بنائیں گے میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ مطن کا ذائقہ اتنا ہی نکل کے آتا ہے اتنا ہی انہینس ہوتا ہے اور جتنے زیادہ ہم مسائلہ ایڈ کرتے جاتے ہیں تو وہ ان مسائلوں کا ذائقہ زیادہ ہو جاتا ہے اور مطن کا ذائقہ دب جاتا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ہو سکتا ہے اس سے بعض لوگے اختلاف بھی کریں یہ دو کپ میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر اب میں سمپلی اجرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اب نمک ایڈ کروں گی سالٹ ایڈ کر کے نمک آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں نے ابھی فیلحال اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون نمک ڈا ایڈ کر کے اور اب اس کو میں ہائی فلیم پہ جب تک اس میں تھوڑا ایک بوائل آئے گا اور اس کو گوش جب تک ٹینڈر ہوگا جب تک لی ہم ڈھک کر ہلکی آنچ پہ مطن کو پکائیں گے بہت ہی مزیدار کڑھائی ہے ڈیفرنڈ ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ اچھی لگے گی اچھا مطن ہمارا گل رہا ہے اس کے علاوہ اب میں نے یہ چھے سے سات ادر ٹیماتر لے کر اس کو کٹ کیا ہے بیچ میں سے اور ایسے کٹ لگا لیں ٹھیک ہے ادرک کا ایک ٹکڑا لے لیا ہے آٹھ سے درڈ بولیٹ چلیز لی ہے ہرہ دنیا لیا ہے اور قصوری میں تھی بولیٹ چلیز اس لیے زیادہ لیں گے کہ اس کے اندر سپائسز میں صرف اور صرف چلیز ہی جاری ہیں چونکہ اپنا ٹیسٹ اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوگا اس کے علاوہ نہ پلیک پیپر جاری ہے اس کے اندر نہ ریڈ چلیز جاری ہیں کچھ بھی نہیں صرف بولیٹ چلیز جائیں گے یہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر میرا گوش ٹینڈر ہو گیا تھا اور اب جو یہ ٹیماٹر ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے سیمپل اس کے اوپر ٹیماٹر ایسے ہم سیٹ کریں گے اور ٹیماٹر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ میں نے ہاف کٹ کی ہے اور ہاف کے بعد پھر اس کے اندرے کٹ ویسے بھی لگایا ہے کیونکہ اس کا یہ ہے کہ جب اس طرح ہم ٹیماٹر رکھیں گے اور اس کو پھر دوبارہ سے دس منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے ہی ہم چھوڑیں گے دھگ کر تو ٹیماٹر جب سوفٹ ہو جائیں گے تو اوپر سے اس کی اسکن ریموف کریں گے اسکن بہت ایزیلی ریموف ہو جاتی ہے جب اس طرح کٹ لگاتے ہیں یہ میں نے دھگ دیا ہے اور اس کو پانچ منٹ چین منٹ کے لیے میں بلکل چھوڑ دوں گی یہ پانچ منٹ کے بعد میں نے چیک کیا ہے آپ دیکھ رہے ٹیماٹر کتنے سوفٹ ہو چکے اس کو آپ کسی بھی چیز کی مدد سے اگر اس طرح نہیں نکل سکتے تو آپ پلیٹ میں دش آؤ کیجئے اور ٹیماٹر کی اسکن الگ کیجئے اور ٹیماٹر کو دوبارہ سیٹ کر دیجئے ون بائی ون سارے ٹیماٹو کی اسکن کو اس میں سے ریموف کر دینا ہے کیونکہ ٹیماٹو کی اسکن جو ہے اگر ٹیماٹو پیسٹ آؤ تو پھر یہ موں میں آتی ہے اور اچھی نہیں لگتی ٹیماٹر کی اسکن ریموف ہو چکی اور ٹیماٹر بلکل سوفٹ ہو چکے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا اس اسٹیج پہ آپ کیا کریں گے کہ اس کا بلکل ہائی فلیم کر دیں گے کیونکہ گوشت ہمارا ٹینڈر ہے ٹیماٹر ہمارے سوفٹ ہے اور ادھر ہی پھر ہم بولیٹ چلیز ایڈ کریں گے اس کے اندر ساری بولیٹ چلیز آپ ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا کوری انڈر ایڈ کریں گے ادھرک ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے کٹ کر کے واش کر کے دھوکر رکھا باتا اور تھوڑی سے کسوری میتھی بھی اسی اسٹیج پہ ڈالیں گے تھوڑی سے بلکل اینڈ کے لیے میں رکھنی ہے اگر آپ دیکھیں تھوڑی سے ٹیماٹر ہو رہے ہیں تو اس کو سپون سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس وقت بلکل کڑھائی کی جو چولے کی فلیم ہے وہ میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے پانی ہوشک ہو چکا ہے یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر تھوڑا سا کوری انڈر ایڈ کی ہے میں نے تھوڑی سے کسوری میتھی ایڈ کی ہے اچھا یہ سرف جو کروں گی میں اس کو کڑھائی کے اندر ہی سرف کروں گی اور اس کا مزہ بھی کڑھائی کے اندر ہی سرف کرنے کا ہے ہم بزار بھی جاتے ہیں ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تو یہ کڑھائی میں ہی سرف ہوتی ہے تیڈیشنل وے میں تو میں نے گھر میں بھی اس کو کڑھائی میں سرف کیا تھا ہیرز ای فائنل لوگ اور دیکھنے میں ہی اتنی ٹیمٹنگ اور مزہ دار لگ رہی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیسی لگی ریسپی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک لیے اللہ حافظ